موسیقی اور زفکار علی بٹو کے سیاسی سفر میں ان کی ہمدام و ہمقدم رہنے کے باوجود بچوں کی تعلیم و تربیت میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھی ان کی تربیت اور توجہ کا سمر قوم کو بینظیر بٹو جیسی عالمی لیڈر کی صورت میں ملا بینظیر سنم شانواز اور متضا بٹو کی ماں عوامی اجتماعات میں خود کو ماں کہہ کر خوشی محسوس کرتی سب سے زیادہ سیاسی شعور رکھنے والے غیرت مند شہریوں تمہارے ماں تمہیں سلام پیش کرتی ہے شادی کے چھتیس سال بعد اس وقت کے آمر چرنل سیاہولاک نے ان کے شور کو پھانسی کی سزا دی اور انہیں زفکار علی بٹو کے آخری دیدار سے بھی محروم رکھا گیا لیکن اس دکھ کو سابق قاتل اول نے بڑی چورت اور حسلے سے برداشت کیا موسیق بٹو ابھی اس سبنے میں تھی کہ انیس سو پچاسی میں ان کے ستائیس سالہ جوان بیٹے شاہنواز بٹو فرانس میں مردہ پائے گئے جن کو یاد کر کے وہ اکثر رویا کرتی ان تمام غموں کو اپنے اندر سموئے ہوئے یہ بہادر خاتور جمہوریت کی بھالی کے لیے جدوجہت میں مصروف رہی لیکن جب دی ستمبر انیس سو چھانوے کو کراچی میں ان کے آخری بیٹے مرتضی بٹو کو بھی قتل کر دیا گیا تو وہ یہ صدمہ پرداش نہ کہہ سکی اور چھکٹی چادر تان لی لیکن اب اسی قدرت کی ستم زریفی کہی ہے یا مہربانی کہ ستائیس دسمبر دوہ سال سات کی شام ان کی سب سے لادلی بیٹی دونزی بٹو کی شادت کی خبر قومے میں پڑی اس ماں کو آخری دم تک نہ ہو سکی ان نامی جلوز اسلام آباد